ایک سانس نکلنے کی دیر ہے میرے رب کی قسم کوئی نہیں کہے گا مولانا تارک جمیل ڈیڈ بارڈی بیٹے کہیں گے بیٹیاں کہیں گی میت اٹھاؤ ڈیڈ بارڈی اٹھاؤ کوئی نہیں کہے گا جنرل صاحب کو اٹھاؤ حضرت علامان صاحب کو اٹھاؤ کوئی نہیں کہے گا صدر صاحب کو اٹھاؤ ڈیڈ بارڈی اٹھاؤ ملک فہد مرہوم فوت ہوئے میں حرم میں تھا ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں آگے ہو کے بیٹھا کہ میں سنوں آج کیا اعلان ہوتا ہے چونکہ روزانہ اعلان ہوتا ہے السلات علی المیت میت کی نماز جنازہ آج تو ان کا بادشاہ مرا ہے آج تو بتنے کتنے ٹائٹل دے کر کہیں گے آواز آئی السلات علی المیت میت کی نماز پڑھو او میرے بھائی بہنوں کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پر تکبر کا شکار ہوتے ہو کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھولتے ہو کیوں اللہ کے غریب بندے بندیوں کو جانور اور چونٹیاں بنا دیتے ہو کیوں اپنے آپ اپنی ہستی کو بھول جاتے ہو بیٹھ کا پھٹ جانا یاد چار دن کے بعد کبر کھو دو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہستی ہے کیا اوقات ہے نجل ہی نے چھوڑا نقسرا ندارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر اور بارہ سال میں زیرو زبر کر دیا اس نے دھرتی کو اور خود 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 بتیس سال دس مہینے اور آٹھتے اور جب موت نے جھٹکا دیا عراق میں پہنچا ہوا ہے اسے میرے ظلم والتان میں تیر لگا واپسی پر یہ اٹکسلا سے جب ہٹا ہے تو ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلا ملتان اسے تیر لگا اس کا زخم گہرا ہوا اور اس نے اس کے بدلے میں میرے ذلے کے کتے بلے بھی زبا کرواتا انسان تو زبا کرواتا تھا وہ نے کہا کوئی جاندار آنکھ زندہ نہ بچے یوں اس نے تلوار پھیری کہ انسانوں کے بھی کھوپڑیوں کے منار اور گائے بکریوں کے بھی کھوپڑیوں کے منار لگا دیئے اور وہی زخم پھر بابل عراق میں جا کے موت کا سبب بنا جب موت نے جھٹکا دیا بتیس سال دس مہینے آٹھ دن یا بارہ دن اس کی عمر تھی اس کی آخری خواہش سنو آخری خواہش کوئی ہے کوئی ہے جب اس سے میری ساری سلطنت لے دے اور مجھے چند دن زندگی کتھار دے دے میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں عراق آگے ترکی آگے مکدونیا ایک مہینے کا سفر باقی ہے ایک مہینے تیس پین تیس دن کا سفر باقی ہے وہ تیس پین تیس دن مستعار مانگ رہا ہے ادھار مانگ رہا ہے لاکھوں انسانوں کو زبا کر کے کھوپڑیوں کے منار بنانے والے کو اللہ نے شوہے کی طرف بے پس کر کے مارا اور ساری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ کل من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام کل نفس طائقت الموت یہ تو انسانوں کی موت یہ زمین کی موت ہے اذا الشمس قوڑت ویذا النجوم قدرت ویذا الجبال صیرت ویذا العشار عطلت ویذا الوحوش هشرت ویذا البحار سجرت ویذا النفوس زوجت ویذا المغودت سئلت بأی طنب قتلت ویذا الصحف نشرت ویذا السماء قشتت ویذا الجحیم صلرت ویذا الجنت ازلفت مر رب صاری کائنات کی موت بتارا اذا الشمس قوڑت سورج کی موت ویذا النجوم قدرت ستاروں کی موت ویذا الجبال سیرت پہاڑوں کی موت اذا السماء انفترت آسمان کی موت ویذا القبا کے گنتثرت ستاروں کی موت ویذا القبور بعفرت زمین کی موت فقل ینصفہ ربی نصفہ ایک موت کل کائنات پہ اللہ لانے والا ہے جب ساری کائنات سیرو زبر کر کے سب کو موت کے کھاڑ سلا کر ساتھ آسمان کے فرشتوں کی جان نکال کر پھر آخر میں تکبر سے پوچھے گا کون باقی ہے تو ملک الموت اسرائیل کہے گا عرش کے فرشتے باقی ہیں اور ہم چار باقی ہیں اللہ فرمائے گا جبریل میکائل کو موت آجائے کبھی نہ بولنے والا عرش پکارے گا عرش عرش یا اللہ جبریل میکائل کو تو بچا لیں تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط قطبت الموت علا من کان تحت عرشی خاموش ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے موت ہے کون باقی یہ جبریل پڑا ہے یہ میکائل پڑا ہے کون باقی ہے اللہ عرش کے فرشتے اور ہم دو باقی ہیں کہ یہ عرش کے فرشتے مر جائیں دھڑم سب سے بڑے فرشتے اللہ نے عرش کے بنائے لمبائی چھوڑائی پھر اللہ کہیں گے کون باقی تو کہیں گے یا اللہ ایک اسرافیل باقی ہے جو سور پھونک رہا ہے وہ تیرا عبد و بلام باقی اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے گرے گا اور ہاتھ میں سور تھا وہ یوں پڑے گا اور عرش کے ساتھ جا کر یوں لٹک جائے گے جیسے پنکھا چھت میں لٹکتا ہے اے ہون کون باقی ہون اسرایل دیاں ٹنگا آئے گا در 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 ہونو دی باری لاغ گئی سارے انو موت دے دائے کے چکا آج انو لاغ پتا جاونا ہے جس لئے آج وہ دی آمنی ہے کون باقی تو ایسے کانپتے ہوئے کہے گا یا اللہ اب تو تیرا غلامی تو میرا اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ فَلْقَ مِنْكَ جَا تُو بھی مر جا تُو بھی میری ایک آن سوری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیلنے کے بعد کہے گا اللہ کہے گا مَنْ کَانَ لِي شَرِيقًا فَلِيَاتِ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ کوئی ہے ہی کوئی مَنْ کَانَ لِي شَرِيقًا فَلِيَاتِ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ کوئی بھی نہیں پھر مَنْ کَانَ لِي شَرِيقًا فَلِيَاتِ ہے کوئی تو آؤ ایک وقت آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کھرے گا جب نداب پڑے گی سوہیل کو بلائے جائے کامران کو بلائے جائے لیا گوشتہ حساب دے کمیزہ نہ حساب دے یہ اس کے پلازے کا حساب مانگے گا اللہ اسے ڈیڈی سے کہ لا حساب دے کہوں سے کمایا تھا کیسے کمایا تھا بچے بوڑے ہو جائیں گے خوف سے اللہ رزق دے جھک جاؤ اللہ رزق دے جھک جاؤ تکبر میں نہ آؤ انسان کو جانور نہ بنا دو انسان سمجھو میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تمہارے گھروں میں نوکروں کے برطن الگ ہوتے ہیں تمہارے الگ ہوتے ہیں تمہارے برطن میں نوکر پانی پھل اس کی شامت آجات تمہارے برطن میں نوکر روٹی کھالے اس کی شامت آجات